پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم شراکاؤ فلیأتو بشراکائیہم ان کانو صادقین کیا ان کے کوئی شریک ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لئے آئے اگر یہ سچے ہیں یہاں پر اللہ رب العالمین انہی کفار اور مشریکین کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم بڑے بڑے دعوے کر رہے ہونا تو ان دعووں کا شاہد کون ہے ان دعووں کی صداقت کون بیان کرے گا ان دعووں کو سچا کون قرار دے گا کیا تمہارے کوئی شریک ہے جو اس بات کا دعویٰ کریں کہ نہیں یہ باتیں سچی ہے تم کو یہ ساری چیزیں ملے گی یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں کیا اس طرح کی بات کرنے والا کوئی تمہارا شریک ہے اگر ہے تو اللہ تعالی نے کہا لے آؤ لے آؤ کہ وہ تمہاری باتوں کی تصدیق کر دے تم وہ باتیں کہتے ہو جو اللہ نے نہیں کہی ہے لہذا تم اپنے شریکوں کو لے آؤ تاکہ وہ تمہاری باتوں کی تصدیق کریں اللہ رب العالمین اس آیت میں بھی ان کفار اور مشریکین کو اللہ رب العالمین ڈانٹ پلا رہے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں قیامت کے احوال کی اور ہم لوگ میدان محشر میں لوگ جو مختلف حالات میں ہوں گے جو مختلف معاملات ان کے ساتھ ہوں گے وہ ساری چیزیں ہم لوگ بترتیب دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نا قیامت کے دن جو ہے نور کو ترسیں گے اجالے کو ترسیں گے وہ ظلمتوں میں ہوں گے وہ تاریکیوں میں ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَذُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٌ کہ ظلم کل قیامت کے دن تاریکیوں میں ہوگا اندھیروں میں ہوگا ایک ظالم جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا تھا پریشان کرتا تھا ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا ایسا شخص کل قیامت کے دن نور کے لیے ترسے گا وہ ظلمتوں میں بھٹکتا رہے گا وہ تاریکیوں میں بھٹکتا رہے گا اللہ رب العالمین اس کو نور کے لیے پریشان ہوگا حیران ہوگا لیکن اسے نور حاصل نہیں ہوگا اسے روشنی حاصل نہیں ہوگی بلکہ وہ تاریکیوں ہی میں بھٹکتا رہے گا اسی طرح وہ لوگ جو لوگوں کی ذمہ دار بناے گئے تھے جو کسی کام پر معمور کیے گئے تھے لوگوں کی ذمہ دار بنا گئے تھے لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے آدھانی کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دس یا اس سے زیادہ آدمیوں کے معاملات کے ذمہ دار بنا ہو قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوئے ہوں گے پھر اس کی نیکی یا تو اسے بچا لے گی ہاں اسے چھڑا لے گی یعنی اس کے ہاتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندے ہوں گے اس آدمی کے جو لوگوں کا ذمہ دار تھا جو لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا تو اس کی نیکی اسے چھڑا لے گی یعنی اگر اس نے حقوق ادا کیے ہوں گے اپنے ماتحتوں کے جو حقوق ہے اگر وہ اس نے ادا کیے ہوں گے تو اس کی نیکی اسے چھڑا لے گی یا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا گناہ اسے حلاک کر ڈالے گا یعنی اگر اس نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا اس نے اگر اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے آدھا نہ کیا ہوگا تو کل قیامت کی جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گناہ اسے حلا کر دے گا اب وہ سارے ذمہ داران جو کرسی پر بیٹھے ہوئے نا ذمہ داری کی کرسی پر بڑے بڑے احدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا کام کر رہے ہیں تو بس چل رہا ہے ہاں اللہ تعالی ہم سے خوش ہے راضی ہے یاد رکھیں وہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے اپنے ماتحتوں جو لوگ ان کے تحت کام کر رہے ہیں ان کے ماتحتی میں اگر ان کی حقوق میں کمی کی ہے اگر ان کی حقوق کی ادائیگی میں ان لوگوں نے کوتا ہی کی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ان کے ہاتھ گردن سے بندے ہیں وہ اسے نہیں چھڑا پائیں گے وہ اسے نہیں چھڑا پائیں گے اس نے اگر غیر ذمہ دارانہ و رویہ اختیار کر رکھا ہے تو ایسی صورت میں اس کے گناہ اسے حلاک کر دیں گے ہاں اگر حقوق کی ادائیگی کی ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسے چھڑا لے گی اسی طرح وہ لوگ جو ریایہ سے بے رخی کرتے تھے یعنی آتے تھے ذمہ داری مانگتے تھے لوگوں سے کہتے تھے بھئی ہمیں ذمہ دار بنا دو ہمیں ذمہ دار بنا دو اور جب ذمہ دار بن جاتے تھے تو پردے میں چلے جاتے تھے سالوں سال آ کر کے پوچھتے نہیں تھے لوگوں سے یعنی اپنے پاس کام کرنے والوں سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کس چیز کی ضرورت ہے لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ذمہ دار جو رعایہ سے بے رخی اختیار کرے گا کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس سے بے رخی اختیار کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو مسلمانوں کا حاکم بنا دیا جائے کسی کو مسلمانوں کا ذمہ دار بنا دیا جائے اور پھر وہ ان سے روپوش ہو جائے یعنی چھپ جائے پردے میں چلا جائے وہ ہوتا ہے نا کہ ذمہ دار بن گیا تو اب گائب ہو گئے ہمارے آم طور سے الیکشن وغیرہ کے ٹائم ایسا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں ووٹ مانگتے ہیں پھر جا کر کے چھپ جاتے ہیں پھر اگلی بار جب آتا ہے ذمہ داری کا وقت تب نظر آتے ہیں یا اگلی بار ذمہ دار بننے کا وقت آتا ہے تب نظر آتے ہیں یا ہمارے پاس ذمہ داران جو ادارے ہمارے چل رہے ہیں ہمارے صدر ہے سیکریٹری ہے ہاں وہ بند تو گئے ہیں لیکن سال سال بھر گائب رہتے ہیں پھر جب نیا واپس سے ذمہ دار بننے کی باری آتی ہے تب وہ نظر آ جاتے ہیں تب وہ لوگوں میں آ جاتے ہیں تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا جائے اور وہ اس لوگوں سے پردے میں چلا جائے تو کل قیامت کے دن جب اس ذمہ دار کو ضرورت پیش آئے گی تو وہ ذمہ دار تکلیف اور پریشانی میں ہوگا تب اللہ رب العالمین اس سے پردہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس سے چھپ جائے گا جیسے وہ دنیا میں لوگوں سے چھپا تھا نا اپنے مہتہتوں سے اپنی ذمہ داریوں سے اس نے پردہ اختیار کر لیا تھا نا لہذا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص سے جس کو اس کی ضرورت ہوگی اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی وہ اللہ رب العالمین اس سے پردہ اختیار کر لے گا اللہ تعالیٰ اس سے چھپ جائے گا اس کو اللہ رب العالمین اس کی پریشانی اور تکلیفوں کو دور نہیں کرے گا لہذا جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے ان کو ہوش کے ناخون لینا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے عدا کرنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ان کو اپنے ہر ہر عمل کا اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ان باتوں پر ضرور بھی ضرور عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں